مولانا اشتیاک شاہ صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہیں گے ماہ سیام ہم سے رخصت ہو چلا ہے اب چند دنوں کا مہمان ہے ایسے میں ہم نے دیکھا کہ پورے مہینے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عمال بہتر ہو جائیں روزہ رکھنے کے ساتھ ہم پابندیاں سیکھ جاتے ہیں ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں ایسے میں آپ سب سے پہلے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ عزیر سلام کے تمام ناظرین کی خدمت میں اس شیر کے ساتھ اپنے بات کی شروعات کر رہا ہوں مغفرت کا لیے سامان چلا جائے گا مغفرت کا لیے سامان چلا جائے گا دو دنوں بعد یہ رمضان چلا جائے گا ناظرین اکرام بہت عظیم و شان بابرکت مہینہ جس کا استقبال جس کی تیاری میرے آقا صلات و سلام نے فرمائی ہے اپنے پیارے پیارے صحابے اکرام رضا اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین کی محفل میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عظیم و شان بابرکت مہینہ جس کا لمحہ لمحہ اللہ کی رضا خوشلودی رحمت برکت کا سامان لی ہوئی ہے اے صحابہ تیاریاں کرو اے صحابہ استقبال کرو کہ عظیم و شان مہینہ آیا بھی اور برکل رخص ہونے جا رہا ہے میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے عامال کا محاسبہ کریں اور اگر اب تک واقعی میں اچھی طریقے سے رمضان نہیں گزرا ہے جو رمضان کے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے جس طرح رمضان اللہ چاہتا ہے کہ ہم صرف بھوکے پیاسے نہ رہیں بلکہ اپنے روزوں کے حفاظت کریں زبانوں کے حفاظت کے ذریعہ کانوں کے حفاظت کے ذریعہ آنکھوں کے حفاظت کے ذریعہ ہاتھوں کے حفاظت کے ذریعہ جس طرح اللہ چاہتا ہے اگر اب تک ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہو پائی تھی تو خدا کے واضطے ابھی بھی ہمارے پاس دو یا تین دن بچے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک دن کافی ہے ایک لمحہ کافی ہے اگر سچائیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں ہم احد کریں کہ مولا جو گناہ ہوا اسے معاف فرما دے اور آنے والے رمضان کو رمضان کے مطابق گزارنے کی توفیق خطا فرما دے بطقہ ذائر رمضان گزارنے کی توفیق خطا فرما دے مولا ہمارے رضو قبول فرما لے اور یہ جو مہینہ چلا ہے اس مہینے کی سب سے خاص دعا جو ہے چونکہ یہ مہینہ آزادی کا جانم سے آشرا جانم سے آزادی کا چلا ہے یہ دقو من النیران کا آشرا چلا ہے اور اس مہینے میں جو خاص دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی وہ یہ ہے ناظرین نوٹ فرما لیں اگر سن رہے تو میرے ساتھ پڑھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا عفون قریم تحب العفوہ فعفو انی کس دعا کو زبان پر لے آئے اٹھتے بڑھتے لیٹھتے جاگتے کھاتے پیتے اس کا ورد کریں اللہ کی بارگاہ معافی تلافی کریں روئیں گرگرائیں میرا رب رحیم ہے رعوف ہے مہربان ہے غفار ہے ستار و ضروب ہے اپنے بندوں سے بے پناہ پیار فرماتا ہے اگر بندہ اس کے پیار کو پانا چاہے تو توپہ کے آنسوں کو لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے انشاءاللہ اس کا رعوفہ بھی قبول ہو جائے گا اللہ کی رحمت بھی پا جائے گا بے شک